میری بہن یاد رکھ اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود میں رہنے میں تیری بخاہ ہے جس امریکہ جس یورپ جس فرانس اور جس پیاریس کے تحذیب اور تمدن کی تود دیوانی ہو گئی ہے جن کا نعرہ ترقی ہے جن کا نعرہ کامیابی ہے اور جو ساری دنیا کے عورتوں کو دماغ خراب کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ عورت کو اسلام دبا رہا ہے عورت کو اسلام مجبور کر رہا ہے طبقہ عورت نسوان کے لیے عورت اسلام ظالم ہے اور پرزے کا حکم پرزے میں رکھ کر کے عورت کو اسلام بیمار بناتا ہے اس کو گھٹن میں مبتلا کر دیتا ہے یہ تمام الزامات تیرے دماغ کو خراب کرنے اور تیرے وقت و رخار تیرے مقام کو تباہ کرنے کے لیے لگا رہے ہیں میں اس تحذیب کی ایک جلک بتاؤں مجھے معاف کر کہتے ہوئے شرم آتی ہے جو امریکہ کے فریڈم آف ویمن ویمن رائز کا دعویٰ کرتا ہے نعرہ لگاتا ہے اس امریکہ کا یہ ایک واقعہ شرم سے پانی پانی ہو جانا میں بھی شرمندہ ہوں لیکن عبرت کے لیے سنانا ہا ہوں بہن میری سون جس ملک کی ترقی کا رونا رو کر کے تُو نے تیرے مقام کو بھلا دیا ہے اس مقام اس ملک کی ترقی کی ایک بات بتاتا ہوں اللہ کا واسطہ دیکھ کر دل میں اتار لے پلوں میں گھاٹی ڈال لے اللہ اور اللہ کے رسول کو چہرہ دکھانا ہے جگر تھام کر کے سن امریکہ کے اندر ایک واقعہ ایسا ہوا جانتی ہے تو بڑا ترقی آفتہ ملک ہے بڑا موڈرن ملک ہے اور بہت ہی میں کیا کہوں کسی انسان کی کوئی حد نہیں نہ ماں باپ حد میں ہیں نہ اولاد حد میں ہیں نہ بڑے حد میں ہیں نہ چھوٹے حد میں ہیں ایسے امریکہ کے ایک سٹی میں ایک باپ شراب پی کر کے آیا ترقی آفتہ ملکوں کی ایک بات بتاتا ہوں سن میری بہن معافی چاہ کر کے بتاتا ہوں مجھے معاف کر لیکن بتانا پڑتا ہے جس ملک کی ترقی کا نعرہ لگاتے ہوئے تو اسلام کو گرہ رہی ہے اسلام کے حدود اور آداب کو توڑ رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خانون کو توڑ رہی ہے اس ترقی آفتہ ملک امریکہ کی بات بتاتا ہوں ایک باپ شراب پی کر کے نشے کی حالت میں گھر کو آیا نشا خوب چڑھا تھا نشا کا فردہ اتنا پڑ گیا تھا کہ اس بد دماغ اس بد اخلاق اس نہنجار باپ کو یہ تک تمیز نہیں ہوئی کہ میری بیٹی ہے کہ بیوی ہے میرے پاس اس کا ثبوت ہے میری بہن اس بد اخلاق شرابی حرامی باپ کو اس ترقی آفتہ ملک کے باپ کو یہ تک تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رہی نشا کے عالم میں کہ یہ سامنے جو بیٹی ہے کھڑی ہے میری بیوی ہے کہ بیٹی ہے اس حرامی باپ نے بیٹی کے ساتھ مو کالا کیا جب ہوش آیا نشا اترا ہوش آیا تو تب اس کو پتا چلا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مو کالا کیا ہے تو اس بیٹی کو بھی گولی کا نشانہ بنا دیا اور خود بھی گولی کا نشانہ بن گیا میری بہنوں دیکھا آپ نے ترقی آفتہ ملکوں کا حال جس نے کہ ترقی کے نشے میں نہ باپ اپنے مقام کو یاد رکھا نہ بیٹی اپنے مقام کو یاد رکھی نہ عورت اپنے مقام کو دانی یہی تو حال ہے آج تو ترقی آفتہ ملکوں کا وہ حال ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کتنے خوبصورت مقدس رشتوں میں تمہاری نشوانیت کو بات دیا ہے اللہ اکبر میری بہنوں اللہ کا احسان پہلے مانو اللہ کے رسول کا احسان بعد میں مانو میری بہنوں بزرگان دین کا احسان بعد میں مانو کتنے مقدس رشتوں میں تم کو بانٹا ہے اللہ اکبر ماں کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس ماں کا مقام بتایا ارے جنت کو کہاں تلاش کرتے ہو ماں کے خدموں کے نیچے تلاش کرو اللہ کے رسول نے بیوی کا اتنا مقدس رشتہ بتایا اتنا نازک اور اتنا محفوظ رشتہ بتایا میری بہنوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تاقید کرتے ہوئے ارے تم تمہارے اپنے لباسوں کا جتنا احترام جتنی احتیاط کے کرتے ہو اس سے بڑھ کر تم تمہارے اپنے عورتوں کا احترام کرو ان کے حفاظت کرو ہننا لباس لکم وانتم لباس لہون وہ تمہارے لئے لباس ہیں تم ان کے لئے لباس ہو لباس کی حفاظت کرو اب رہا بیٹی کا مقدس رشتہ ایسا بتایا میری بہنوں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دور وہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریف آوری سے پہلے تم کو تو زندہ گالا جاتا تھا تم کو دلندر منہود سمجھا جاتا تھا تمہارے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں تھا ایسی عورت کو اللہ کے رسول نے چام خام دیا بتایا سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا تقتلو اولادکم من خشیت ایملاک عرف کے جاہلوں کو کہا ارے نادانوں بے وقوفوں لڑکی تو اللہ کی نیامت ہے تم مفلس تم نادار تم فقیر ہو جانے کے ڈر سے تم تمہاری اپنی بچیوں کو زندہ مٹ گالو ان کی پرورش کرو دیکھو جس نے تم میں سے دو لڑکیوں کو پالا پوسا جوان کیا تربیت کی اکڑا کو تحضیب سکھائے اس کے بعد وہ سن بلوک کو پہنچنے کے بعد ان کی شادی کر کے کسی بھلے بھائی کے حوالے کر دیا تو میری بہنوں سنو حضور کا احسان مانو کمری والے آقا کا احسان مانو فرماتے ہیں اس دو لڑکیوں کو پال پوس کر کے اچھے بھلے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شادی کر کے دینے والے باپ کا رتبہ خیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جنت میں میرے بازو کھڑا رہے گا تو میری بہنوں یہ مقام ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن بتلائے ہوئے مقام کا لیکن آپ نے کیا کیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو تو جنون ہے آپ کو تو دیوان یہ ہے میری بہنوں اللہ اکبر اللہ اکبر میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جو حقوق کے دیے ہیں کوئی مائی کا لال آج کے دور میں بھی ان حقوق کو چھین نہیں سکتا مہر کا حقوق مہر کا حق نان و نفقے کا حق شوہر کے اور ماں بات کے جائدات میں حصے کا حق اور سنو میری بہنوں تمہیں تعلیم کا حق تمہارے اپنے بچوں کو پرورش کرنے کا حق کیتنا حقوق تم کو دیا ہے مہر کا حقوق